ایسٹ سے بھری ایک جھیل، جگہ جگہ سے ریستہ سلفر اور چاروں طرف سڑے انڈے جیسی بدبو والی زہریلی گیس ہیں ان خطروں کے باوجود یہ لوگ جوالا مکھی کے موہانے سے سلفر کھوتے ہیں ماؤنٹ ایجن انڈونیشیا کے سکری جوالا مکھیوں میں سے ایک ہے جوالا مکھی کے موہانے پر دکھنے والی خوبصورت ہرے رنگ کی جھیل اصل میں سلفیورک ایسٹ سے بھری ہوئی ہے اسی جھیل کے کونے میں سلکتی زمین ہے جہاں سے کھولتا لاؤں کبھی بھی باہار نکل سکتا ہے لیکن پھل ہال ان دراروں سے گندھک یعنی سلفر رس رہا ہے اور اس کے ساتھ وشیلی ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس بھی لیکویڈ اور گیس فارم میں رسنے والا سلفر تھنڈا ہو کر پیلے پتھر میں بدل جاتا ہے اسی کو ڈیویلز گولڈ بھی کہا جاتا ہے جسے خودنے ہر دن یہاں دو سو سے زیادہ لوگ پہنچتے ہیں زہریلے دھویں سے بچنے کے لیے وہ گیلا کپڑا استعمال کرتے ہیں دراروں سے 600 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ تاپ مانوالی سلفیوری گیسوں کے رسنے کے کارن یہاں نیلے رنگ کی آگ بھی دکھائی پڑتی ہے پوریوی جابا میں موجود ماؤنٹ ایجن کے آسپاس رہنے والے سیکڑوں پریوار 1968 سے اسی سلفر پر نیر بھر ہیں رات کے اندھیرے میں کیسل جیسے مزدور کئی کلومیٹر پیدل چل کر جوالہ مکھی کے مہانے تک سلفر کھودنے پہنچتے ہیں ٹوکنیاں بھڑ جانے کے بعد کھڑی چڑھائی اور ڈھلان والا راستہ ان کا انتظار کرتا ہے رات میں خدان سے چلے کیسل صبح ہونے کے بعد ہی سلفر کھریدنے والے کے پاس تک پہنچ پاتے ہیں اس کھیپ میں وہ اسی کلو سلفر لائے ہیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بریک کے بعد گیسل اور ان کے جیسے کئی مزدور پھر سے سلفر ڈھونے کے لیے جوالہ مکھی کے مہانے موت رہیں گے میرے کندھے ٹھیک ہیں مجھے اس کی عادت ہے اسی لیے کندھوں میں درد نہیں ہوتا لیکن تھک جانے پر میرے گھٹنے اور پیڑ دکھتے ہیں ابھی تک سانس لینے میں مشکل تو محسوس نہیں ہوئی لیکن پینتیس کی عمر پار کر چکے مزدوروں کے لیے حالات الگ ہیں کچھ کے کندھے بار بار نکلتے ہیں ایک دن میں دو چکر لگانے کے بعد سات سے آٹھ ڈالر کی کمائی ہوتی ہے کھیتی کے مقابلے یہ کمائی کہیں زیادہ ہے لیکن اس میں خطرہ بھی بہت ہے سلفر کی یہ خدائی اب تک کئی لوگوں کی جان لے چکی ہے یہاں کا کوئی بھی مزدور نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بھی یہ کام کریں ہاں مجھے اس کام میں ڈر لگتا ہے لیکن اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے میں پریوار پالنے کے لیے ہی کوا ایجن میں کام کرتا ہوں سلفر کے بینہ دھرتی پر جیون سمبھاؤ نہیں ہے لیکن ماؤنٹ ایجن میں خود سلفر کی مائننگ کا بھوشی بہت لمبا نہیں ہے دنیا بھر میں اب زیادہ تر سلفر پیٹرولیوم انڈرسٹری سے آتا ہے کچھے تیل اور گیس کی پروسیسنگ کے دوران ملنے والا سلفر کم سے کم 99% شدہ ہوتا ہے اور سستہ بھی وہیں پراکرتک روپ سے ملنے والا سلفر ادھکتم 80% تک شدہ ہوتا ہے اور یہ مہنگا بھی پڑتا ہے ماؤنٹ ایجن دنیا میں نیلی آگ والا سب سے بڑا علاقہ ہے بیتے برسوں میں یہاں ٹورس بھی پہنچنے لگے ہیں ٹریننگ دی جائے تو یہی ستھانی مزدور پریٹکوں کو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف کراتے ہوئے سرکشت طریقے سے اپنا پریوار بھی پال سکتے ہیں